السلام علیکم میں یوٹی فیملی تو کیسے ہیں سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے تو آپ لوگوں کو میری طرف سے چودہ گز بہت بہت مبارک ہو ہیپی انڈیپینڈنٹس ڈے تو آج ہم کرنے لگے ہیں بہت ہی پیارا سا اور سمپل سا میک اپ تو بہت چیک کریں میں نے سب سے پہلے لگایا ہے پرائیمر اور پرائیمر کی کوئنٹیٹی بہت ہی تھوڑی رکھی ہے یونکہ چہرے پر میرا چہرہ کلین ہے اسنا زیادہ خراب نہیں ہے تو اس لئے میں نے اس کی کوئنٹیٹی بلکل تھوڑی سا لگانے کے پاس جو سامنے آپ لوگ چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ میں دکھاؤں گی تو یہاں پر یہ میرے ہزبر نے مجھے کچھ چیزیں لاکر دی ہیں تو تھوڑی سی میں نے دکھائی ہیں دراصل آج کا بلوگ بہت ہی شورٹ ہے اس لئے کیونکہ آج جو ہے نا میری دوست کی رسم بھی ہے تو وہ بھی دکھاؤں گی میں آپ کو سب اس کو بھی میں نے ہی تیار کیا ہے اور کچھ چیزیں جو اسکپ ہو چکی ہیں وہ میں نے ویڈیو میں ایڈ نہیں کی اس لئے کیونکہ وہ خراب بنی تھی آج ویڈیو بھی سائنی بنی کیونکہ میرے طبیہ ٹھیک نہیں ہے آپ لوگوں نے شروع میں دیکھا ہوگا میں نے میڈیسن دکھائی ہیں آپ کو تو بلوگ آپ لوگوں نے فل واش کرنا ہے وائس آور بھی نہیں کی جاری ہوئے گلا وغیرہ جو بلکل بلوگ ہو گیا ہے تو میں ان کا چلو میں اپنے ویورز کو بتا دوں کیونکہ کافی ٹائم پہلے میں نے ایک ولوگ ڈالا تھا تو تین چار دن ہو گئے ہیں اس کو اور میں ڈیلی ولوگنگ نہیں کر رہی ہوں اور بڑی مشکل ہو رہی ہے کیونکہ نا میں پریکٹیکلز چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ولوگ بنانا اور پھر طبیعت خراب ہو تو کچھ بھی دل نہیں چاہتا تو میں نے بلکل لائٹ سے لپسٹک لگائی فاؤنڈیشن لگایا اور لپسٹک کو کور آؤٹلائن کرنے کے لئے میں نے یہ ایملی والوں کی شیئر ڈیوز کری ہے اس کے بعد میں نے مسکارا وغیرہ لگایا اور لائنر لگا کے ڈن ہو گیا تو کپڑے وغیرہ جو وہ میں پہن کر آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کون سے کپڑے پہنے تھے تو میں نے یہ کپڑے پہنے تھے اور ایک ہاتھ میں نہیں تھی وچ ایک ہاتھ میں رنگ اور دوسرا ہاتھ میں بھی رنگ پہنی تھی بس سمپل سا تیار ہوئے تھے اور یہ لکھ تھی میری اور یہی لکھ میری جو اس کی رسم میں بھی ہے کیونکہ آج کے دن ہی رسم تھی اور میں نے کہا چلو ٹھیک ہے گرین گرینی پہن لیتے ہیں چودہ گست بھی ہے اور زیادہ تر لوگ چودہ گست کے ہی کپڑے پہن کر آئے تھے تو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پٹا پٹ سے سبسکرائب کر لو تو یہاں پر دیکھیں میری دوست کتنی پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ اس کی مہندی کا رنگ کتنا خوبصورت آیا ہے اور یہ تھا اس کا ڈریس بڑا ہی پیارا سا مرون کلر اور سکن کلر ہے اور بہت ہی ڈیسنٹ سا ہے کیونکہ آج یہ سمپل سے اس کی رسم تو آپ لوگوں نے اس کے لئے بھی بہت ساری دعائیں کرنی ہے اور میں نے اس کا میک اپ کیا تھا کیا کیا چیزیں یوز کریں تو آپ لوگوں نے پل واش کرنا یہ تھی میری بھانجی سہر اور ماشاءاللہ یہ بہت کیوٹ اور بہت پیاری لگ رہی تھی تو دیکھیں یہاں پہ کچھ میک اپ میں لے کر آئی تھی اس کو تیار کرنے کے لئے تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر وہ اپنا فیس کو اچھی طریقے سے واش کر کے بیٹھ گئی تھی پرائیمر وگرہ میں نے اس کے لگا دیا تھا کہ اچھی طریقے سے فکس ہو جائے میک اپ میں نے بہت ہی سمپل کیا تھا ڈیسنٹ سی لوگ دی تھی کیونکہ تھی رسم اور رسم میں زیادہ ہیوی بھی نہیں کرنا تھے کیونکہ گھر کے کام وگرہ بھی ہوتے ہیں تو گھر کے کام وگرہ بھی کرنے ہوتے ہیں پھر ایک دم ہی اتنا زیادہ وہ میک اپ سے کچھ بھی نہیں کر جاتا تو ماشاءاللہ سے یہ لوگ اس کے ہو گئے تھے فائنال اور یہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی ماشاءاللہ تو یہاں پر لوگ وگرہ ہو گئے تھے ریڈی نیچے لے جا کر لڑکی کے سامنے ہم نے اسے بٹھا دیا تو یہ بہت ہی کنپیوزڈ ہو رہی تھی تو یہاں پر ہم سب ریڈی وگرہ ہو گئے تھے رسم کے لیے تو آپ سٹارٹ کرتے ہیں رسم رسم میں نے بھی کری تھی آپ لوگوں نے ولوگ کو فل وچ کرنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرا کریں پلیز اور اگر آپ لوگوں نے میرے پچھلے ولوگ نہیں دیکھے تو پلیز جا کے چیک کر لو بیل ایکن کو بھی ہٹ کر دو تاکہ تمام ولوگز آپ دیکھ لیں اور پری میں دیکھنے کو مل جائے تو یہ تھا جی لڑکا سامنے اور بہت ہی پیارے تھے ماشاءاللہ سے پھر لگیا تھا کھانا اور ہم نے کھانے کو بہت سارا انجوائی کیا رسم وغیرہ کو انجوائی کیا اور پھر میں آگئی تھی اپنے گھر پر کھانا وغیرہ کھانے کے قورن بعد کیونکہ میرے ہزبنڈ نے بہت دنگ کر رہا تھا بار بار ان کالز آ رہی تھی ان کی پھر سلے میں واپس آ گئی تھی اور آ کر میں نے پیا تھا یہ دودھ اور اپنی دوائی میڈیسن نہیں تھی کیونکہ ان کی کالز اس لیے آئی تھی کہ جلدی آجا تمہاری دوائی کا ٹائم ہو رہا ہے تو پھر ملتی ہو نیکسٹ ولوگ میں آئی ہوپ آپ لوگ اچھا لگا ہوگا اللہ حافظ